بسم اللہ الرحمن الرحیم سعید بن عبی و قاسم قَالْ قُلْتُوا یا رسول اللہ اَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَعَن کتنا زبردست سوال کیا ہے سیدنا سعید بن عبی و قاسم نے عشرہ و بشرہ میں سے کہا کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائش کس پر آتی ہے بڑی پریشانیاں بڑی تکلیفیں بڑے دکھ کن لوگوں پر آتے ہیں قَالْ آپ نے فرمایا الْأَنْبِيَا کن پر؟ نبیوں پر سب سے بڑی پریشانی ہے نبیوں پر آتی ہیں ثُمَّ الْأَمْثَلْ فَلْأَمْثَلْ پھر جو اس کے بعد درجہ بدرجہ یعنی جو نبیوں کے جتنا قریب جس کی زندگی ہوگی امثل مثال سے ہے جو قریب ترین نبیوں کے جس کی زندگی ہوگی اس پر اتنی زیادہ آئے گی اور اس کے بعد پھر جو اس سے قریب ہوگا جو اس سے قریب ہوگا جو اس سے قریب ہوگا درجہ بدرجہ اس طریقے سے پھر فرمایا اگلی بات دیکھیں يُبْتَلَ الْعَبْدُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ انسان آزمائشوں میں اپنے دین کے بقدر مقتلا کیا جاتا ہے یعنی جتنا اس کا دین پختہ ہے اتنی آزمائش بعض اوقات سخت آتی ہے کیونکہ وہ تحمل کر سکتا ہے اور جتنا اس کا دین کمزور ہوتا ہے تو اس کے اعتبار سے اس لیے اگر کوئی بندہ دنیا میں بہت ہی بے پرواہ اور بے فکر اور بے غم اور ہر قسم کی تکلیفوں اور دکھوں سے مبرہ قسم کی زندہی گزار رہا ہے تو یہ کوئی بہت زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے آگے احادیث اس پر آ رہی ہیں کہ احادیث سے پتا چلتا ہے کہ بعض لوگوں کو اس دنیا میں گرم ہوا بھی نہیں لگتی اس لیے نہیں لگتی کہ آخرت کے بڑے عذاب ان کے منتظر ہوتی ہیں اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ جلل شانہو اس دنیا کے اندر خوب آزمائشوں نے مبدلہ کرتے ہیں اور وہ ایسے کرتے ہیں کہ دنیا سے پاک صاف کر کے ان کو اٹھاتے ہیں آخرت کے اندر ان کے اوپر کوئی چیز نہیں آتی تو کہا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے دین میں سخت ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے چٹان کی طرح کھڑا ہوتا ہے اپنے دین کے اوپر تو تو اس کی آزمائش بھی سخت ہو جاتی بڑا امتحان ہوتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قابل سٹوڈنٹ سے لائق اس طالب علم سے استاد سخت سوالات کرتا ہے آپ نے دیکھے نا جو جو لوگ استادی شاگردی کے نظام سے واقف ہیں کہ اگر استاد کو اندازہ ہو جائے نا کہ یہ طالب علم بڑا قابل ہے تو امتحان کا مقصد تو اس کو جھنجھوڑنا ہے اور اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں آتا مزید محنت کرو تو اگر اسے سادے سادے سوالات کر لیے جائیں گے وہ آسانی سے جواب دے کر وہ تو ایک فخر اور غرور میں ابتلا ہو جائے گا کہ میں تو بہت بڑا علامہ ہوں تو اس سے ذرا مشکل سوالات کیے جاتے ہیں اور جو کمزور سا ہو بلکل ہی بیچارہ ناتوان سا ہو تو اسادزا کہ یہ بلکل ہی نہ بیٹھ جائے اور یہ حمد نہ ہار دے اور پڑھنا نہ چھوڑ دے تو اس سے آسان آسان جس سوالات کر کے اس کو کہتے ہیں چلو بھئی تم پاس ہو لیکن پتہ ہوتا ہے اس طاعت کو کہ اس کو میں نے ویسے ہی حوصلہ افضائی کے طور پر چھوٹے سوالات کی بس آزمائشوں کے معاملہ بھی کچھ اس قسم کا ہوتا ہے اور کہا کہ وَإِنْكَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ اور اگر اس کے رِقَّة نرمی کو کہتے ہیں کہ اگر اس کا دین نرم ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اُبْتُ لِي عَلَى حَسَبِ دِينِهِ پھر اس کو اس کے دین کے مطابق یعنی آزمائش بھی اس کی حلقی ہوتی ہے چھوٹی چیز اس پر ڈالی جاتی ہے اور پھر فرمایا فَمَا يَبْرْحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِئِتِ یہ وہ بات جو میں نے آپ سے کہی کہ آزمائشوں کا یہ دور رہتا ہے یہ چلتا رہتا ہے اور وہ زمین پر بھی چلتا پھرتا رہتا ہے ان آزمائشوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر ایک گناہ باقی نہیں رہتا یہ آزمائشیں اس کے تمام گناہ جھاڑ دیتی ہیں تمام اس کے جو اس کی خطیعہ ہیں خطائیں ہیں اس کی وہ ساری کی ساری اس سے جھڑ جاتی ہیں اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے دامن کے اوپر ایک چھینٹ بھی نہیں ہوتی جو وہ رخصت ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ گناہوں سے ہوئے ہوتے ہیں لیکن آزمائشوں نے دھو دیئے ہوتے ہیں تو آزمائش اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے دنیا میں بے شک تکلیف کا باعث ہے لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں ڈالتا ہے